بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں مسجدوں کے متولی لوگوں کو اللہ بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة کو ادا کرتے ہیں اور ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا منصف سب سے بڑا اہدہ وہ اہدہ ہے جس کو آج دنیا بھول گئی وہ ہے اللہ کی عبادت میں سب سے آگے ہوتا ہے یہ اہدہ اللہ نے بلال کو دیا کہ وہ زمین پہ چلتے تھے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی لیکن مکہ کے چوہری سرکوش ہونے کے بعد جہنم کا ایدن بن گئے رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے اس قبری سنائی تھی من بنا مسجدک یبتقی بہی وجہ اللہ جو کوئی مسجد بناتا ہے اور اس کی تبنہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بن اللہ لہو بیتن اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے دوسری روایت کے الفاظ ہیں صغیراً کانا او کبیراً وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو بلکہ آپ نے فرمایا ولو قدر مفحس قطان اگر بٹیر کی جگہ جتنی مسجد دی کوئی تعمیر کر را دے تو اس کا بھی اللہ جنت میں پورا گھری بنا دیتا ہے اس جیسی خوش نصیبی دنیا میں کہیں بھی نہیں گھر بننا شروع ہوتا ہے دو دو سال لگ جاتے ہیں دو سال قادر گھر نہیں بنتا پچیس پچیس سال نوکری کرنے والوں کی قبر بن جاتے ہیں لیکن اللہ کا گھر مسجد ایسی مبارک جگہ ہے اللہ کے سور کا فرمان ہے احب البنیعی الاللہ میں سجد ہوا پوری روئے زمین میں سب سے پیارا ٹکڑا جو اللہ کے ہاں ہے وہ وہ ہے جہاں مسجد بنائی جاتے ہیں جس طرح یہ جگہ پیاری ہے اللہ کو اس طرح اس جگہ کو عباد کرنے والے بھی اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے کس روایت کو سامنے رکھتے ہیں وہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب ایک بٹیر جتنی جگہ سے اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں تو معنی یہ نکلا کہ جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے مسجد کی یہ تو بعد میں چار مہینے چھ مہینے سال کے بعد مکمل ہوتی ہے جنت میں اینٹ رکھنے والے گھر پہلے دنی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ سے دعا یہ کرنے چاہیے کہ اس طرح کی نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ہم سب بہت کمزور ہیں اللہ تعالی ہماری کمزوری اور خالص اللہ کے رضا کے لئے اس کی خوشنوی کے لئے اور اللہ کے دین کی سر بلنی کے لئے اللہ کی گھر بنانا اس سے دنیا کے اندر کوئی خوبصورت مشکلہ نہیں جس طرح دنیا داروں کو سینوے بنانے پر خوشی ہوتی ہے مومن اس دن سر سے پاؤں تک خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے جبکہ مسجد بنی اسے نظر آتا ہے مسجد تو اللہ نے بنا دی یہ اسی کی رحمت سے بنی اسی کی آقاں ہے اسی کی یہ انعیت ہے اسی کا ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ جس نے جو بھی اس پہ ہی سر ڈالا زمین کی صورت میں اور اس کی تعمیر کی صورت میں مولا کریم سے دعا ہے کہ اس کی اس عامل کو شرف قبولیت سے نماز دے ہوئے جنت میں اس کا بھرد اس سے بھی خوبصورت تیار کرو اصل محلہ یہ ہے کہ مسجدیں بن گئیں اب اس کو آباد کیسے کیا جائیں یہ اصل ذمہ داری ہے میری اور آپ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے چار کام بہت ضروری ہیں رسول کرم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو میں یہاں کی انتظامیوں سے عدبن یہ گزارش میں ہوں گا کہ جس طرح اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا اور آپ کو اس نیکی میں استعمال کیا اور آپ کو توفیق خاص سے نمازہ کہ آپ نے بڑے دل کی اتھا گہرانیوں سے ذوق سے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے اسی ذوق سے اس کو آباد کرنے کی پلاننگ کریں پلاننگ کیسے ہوگی پہلا کام یہ ہے پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا بندوز کریں بہترین قاری رکھیں بہترین خطیب رکھیں یہ صرف قرآن و سنت کی بات آپ کو سنائے وقت پہ نماز پڑھا ہے قرآن صحیح جو قرآن کی زبان ہے اس لئے آپ کو قرآن سنائے یہ پہلی ذمہ داری ہے دیواری ہیں بھوٹی نہیں ہوتی ہیں وہ انسان جو کام کر رہے ہوتے ہیں اصل کن کی قیمت ہوتی ہیں زینت المحط میں روک گئی ہے فرم یہی وہ انہج ہے جس سے کامیابی ممکن ہے توقت فیکم امرائین لن تضلو مان تمسکتن بهنا کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں چھوکے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمرانی ہو گئے اس لئے شک محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے العلماء ثلاثہ علماء کی تین قسمیں عالم ملہ عالم دولہ عالم امہ عالم ملہ وہ ہوتا ہے عالم ربانی جس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے مسلمان بھائیوں کو اللہ حضر جلال کی طرف سے نازل شدہ دیں اور اس کے محبوب کی زبانیں اتھر سے نکرنے والے مبارک کلمات اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو پیش کرنا ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی کوئی نراز ہوتا ہے اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے کوئی راضی ہو کوئی نراز ہو کوئی چمدری ہے تو اپنے بھر میں کوئی مالدار ہے تو اپنے بھر میں اس کی ایک ہی غرض ہے میرے رب کا دین نافذ بجائے اور یہ اشکال دور رہنا چاہیے کچھ لوگوں کے پاس کاغذی مال ہوتا ہے جس کی قیمت مٹی ہے جس کے پاس صحی علم ہے اس سے بڑا مالدار دنیا میں ہے ہی کوئی جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے بھی اپنے پر بیش آتے ہیں بادشاہوں کے پاؤں کے نیچے کارپٹ میں چھائے جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے اور حدیث کہتی ہے کہ جب علم سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے جب تک گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھ لیتا ایک فرشتہ چھنڈا لے کے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو رلہ کی رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے ایک نہیں اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّ النَمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّ الْحُوطِ لَيْسَلُونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَرْخِ اللہ حضرت جلال رحمتوں کی برکھا برساتے ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات مفسرین کی رائے کے مطابق بائیس ہزار مخلوقات ہیں انسان ایک مخلوق ان چودہ کے چودہ طرح ہواں اور فضاؤں میں پرندے اور سمندروں اور دریاؤں میں مچنیاں اور دیگر جانور سب کے سب اس بات کے پابند ہیں تم دعائیں کرو بخشش کی مغفرت کی برکت کی کس کے لیے اس حسنی کے لیے جو دنیا کو خیر اور بلائے کی تعلیم دیتا ہے یہ ہے عالم ربانی عالم کی دوسری قسم ہے عالم دولہ جس کو حکومتی مولوی کہتے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے فتوہ میں وہ دوں گا جسے حکومت جو ہے وہ مجھ سے پیار کرے میرے وہاں جو ہے وہ کام بنا رہے یہ عالمی سو ہے یہ وہ شخص ہے جو دین کو بگاڑ پیدا کرنے ہو اور تیسرا وہ ہے جس کو کہتے ہیں عالم امہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دین بلندہ وہ صرف یہاں نظر رکھتا ہے لوگوں کی پیشانیوں کی سلمٹیں جیسے ہوں ویسے فتوے دیلتا ہے لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں جھوٹے قصے من گھرت گانیاں اور شرک و بدعت کے الفاظ شرک و بدعت کی باتیں خرافات یہ سب آپ کو ان سے ملیں عالم ربانی سے صرف آپ کو قرآن ملیں حدیث ملیں یہ وہ ضرورت تھی جو اللہ کی رسول نے پوری کی صحابہ نے پوری کی تابعین نے پوری کی طبع تابعین نے پوری کی جب جو دوسرے لوگ بھی پیدا ہو گئے عالم سو جس سے حکومتوں کے سامنے دین کی کوئی عزت نہ رہی سبب کیا ہے ان کے کہنے بھی فتوے بدل گئے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا ہے یخفر لہو خیل عرب فیوبعو المنشاہ علی رأسی گڑا خود کے ایک بندے کو کھڑا کر دیا جاتا آری لاکس کے سر پر رکھ کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا وہ دین نہیں چھوڑ دیا ان لوگوں نے کام کیا ہے اور ایسے لوگوں کی آج ضرورت ہے اس دیئے میں بسد احترام یہ گزارش کر دیا اس شخص کو مسلح نبی پہ خڑا کریں جو قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھ پڑھ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الحمد کو الحمد پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا وہ کیا آپ کو پڑھائے گا میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا میں قرآن کی غیرت کے الفاظ بور رہا میرے والد کا نام کو ٹیڑا میڑا لے میں اسے بات نہیں کرتا میرے پیارے رب کا نام ٹیڑا میڑا لیا جائے تو غسینہ آئے مجھے اللہ کی رسول صلو اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ادا اور آپ کی اداوں کا کوئی خیالی رکھیں اور اس پہ مجھے غسینہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کو اگر آپ اللہ اکبر لمبہ کر دے گی تو اس کا معنی ہوگا اللہ بہت بڑا ڈھول ہے لیکن ہم یہ خیال ہی نہیں آتے ہم ساری اولاد کو زبا کر دیتے ہیں سی اے کروارے ہیں بیچلر کروارے ہیں سیمیلر ویڈ یاد ہو رہے ہیں اپوزیشن یاد ہو رہی ہے سمریاں یاد ہو رہی ہیں لیکن اس بیچالے کو فاتح پڑنی نہیں آتے یہ کیا کرنے چاہتے آپ پچیس سال کے بلے کے لیے اولاد ہیرے جیسی جواہرات جیسی ہم جو ہے وہ زبا کر دیتے ہیں اور خود مر جاتا ہے وہ مسکین اولاد بڑے بڑے بلے لگانے والی اس کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی اس کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ شریع طریقے سے میں نے باپ کو غسل کیسے دے رہا ہے میں آپ کا بھائی ہوں آپ کو وہ راستہ دینا چاہتا ہوں جو راستہ صرف صالحیم کا ہے وہ یہ ہے وہ دنیا جہان کے علوم سیکھیں کوئی اعتراض نہیں لیکن سب سے پہلے قرآن سکھائے اور دین سکھائے صحابہ نے بھی تجازت کی ہے لیکن دین پڑھنے کے بعد صحابہ جرنیل بھی بنے ہیں لیکن دین پڑھے ہوئے تھے صحابہ اکرام نے کون سا کام نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قرآن کا یہ فہم دیا تھا وہ جہاں بھی گئے ہیں قرآن کی روشنی لے کر گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں محمد مستقع کا پیغام لے کر گئے ہیں اس لیے آپ جو چاہے دنیا کا علم حاصل کریں لیکن سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں دوسری ذمہ داری اس مسجد کو آباد کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو خطیب اور امام ہو بر وقت پانچ نمازیں پڑھائے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نیبرز میں احترام نرنی تیار کے ساتھ سب کو دعوت دیں کہ اللہ کا گھر بنایں آؤ اس کو آباد کریں یہ مسجد بریوں بھی ہی اچھی لگے گئے یہاں صبح کی نماز میں بھی لوگ ہوں پانچوں نمازوں میں یہاں لوگ نظر آئیں جہاں فرائض کی مبندی ہو نوافل پڑھ رہے ہیں میری ان آنکھوں نے ارضِ حجاز میں دیکھا ہے جس کی میں تمنہ کرتا ہوں کہ یہ دور پاکستان میں آئے ازان ہو جاتی ہے مجال ہے کوئی آواز آئے کوئی سفائی کرنے والا ہے کوئی پولیس کا ہے کوئی فوجی افسر ہے سب وضو کر کے آکے اللہ اکبر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی قرآن کھول کے بیٹھ رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے خامشی شائع بھی جس کو اللہ حضور جلال کے گھر میں بھی سکون نہیں آتا اس کو کہاں سے ملے گا سکون یہ سکون کے گہواری ہیں مسجد اس لیے جب گم آ جائے تو دور کے مسجد آ جائے گا کہاں اِذَا حَزَرَهُ عَمْرٌ صَلَّةً اللہ کے سور کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی تو ایک ہی کام کر دے فوراً نماز شروع کر دے آپ کو بھی پریشانی اور نماز آئے گے تو اس کو حال کرنا ہے تو اللہ کے بھر میں آ جائے گا تو تمہارے غم یہ سارے ریزول ہو جائیں گے اور یہ سارے کے ساری فرسلیشن ڈیزول ہو جائے گے دوسرا کام جو کرنے والا ہے اس خطیب اور امام سے گزارش کریے گا ہر روز سبو کی نماز کے بعد وہ بچوں کو قرآن پڑھائے اِنَّمَا هِرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ جب تک آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے گئے اس وقت تک یہ بچے آپ کے لئے مصیبت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بچے لیکن کام ہے یہ حافظ قرآن بنے گئے تو مارے سر پہ ایسا تاج قیامت کو آئے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی سبو کو بچوں کے لئے بھی قرآن کی تعلیم کا احتمال کرے بڑوں کے لئے بھی بڑوں کو اتنا کمزور نہ سمجھے بڑوں کو بے وقت نہ سمجھے زیادہ نہیں تین آیتوں کا ترجمہ ہر روز امام اور خطیب پڑھا دے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ چار سے پانچ سال میں جب قرآن ختم ہوگا یہ کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھیں گے لیکن یہ رنگ جو ہے وہ اللہ حضور جلال کی رحمت کا چڑھ چکا ہو خطیب اچھا ہو یہ بابن جمعہ جو سال کے ہوتے ہیں دلائل کی روشنی میں پڑھا دے آپ کسی مقتدی کے ساتھ بات کر کے جائیں گے کہاں وہ آپ کو پوچھے گا یہ مسئلہ تم کیا پیش کر رہے ہو ہمارے خطیب میں ہمیں سمجھایا ہے ایک سال اس دیئے سبو کے وقت بچوں کی تعلیم حفظ ہے ناظرہ ہے اور تعلیمِ بالدہ ہیں ترجمہِ قرآن زیادہ نہیں آپ سے تین آئے تھی شروع کرو اور شام کے وقت بھی ان کو ترجمہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے سلطہ فرمان پڑھائیں زیادہ لمبہ نے ایک حدیث رزانہ پڑھا دے یہ جو خوراک سروع شام کی ملے گی یہ آپ کی روحانیت کو مینٹین رکھے گی آپ پرانے بزرگوں سے پوچھیں سفید والوں والے بیٹھیں اللہ نے اسلامت رکھے پرانے لوگوں میں دین کان سے آیا تھے یہ ٹوفی تھی جو نے کھا لی صبح و شام پرانوں حدیث کی باتیں سنیتے تھے تیسو مرحلہ یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ کرنا اختلافات تانو تشنی جھگڑے فساد یہ مسجدوں میں نہیں ہونے چاہتے ہیں یہاں صرف اللہ کی بات کریں یہاں صرف اللہ کی رسول کی بات کریں بلکہ انتظامیہ سے میں عدباً گزارج کروں گا کوئی آکے بدتمیزی بھی کرتا ہے پیار سے سمجھا جائے ایک شخص نے مسجد کے کونے میں آکے پشاف کر دی صحابہ کو غزہ آیا آج ہم بھی سوچیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں آنا چاہئے اس کو خیالی نہیں آیا کہاں پشاف جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو پتا نہیں ہے فرمائے محلن محلن رکھ جاؤ اس کو بلایا کہاں مسجدیں اس کام کے لئے نہیں ہوتی مسجدوں میں تو قرآن پڑھتے ہیں مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لئے نمازوں کے لئے وہ جو خوف زدہ تھا ریلاکس ہو گئے پھر جب اس نے دعا کی تو کیا کہتا ہے اللہم مرحم نی و محمد ہے یا اللہ مجھے رحمت دیئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا لَبَتْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعَ صدو بندوں کو دبا کی کہتے ہیں وہ تو جھڑک رہے ہیں ریاکشن دیکھئے ہیں اگر آپ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں اخلاق بلند کریں احترام کی فیضا تو ختم نہ کریں یہ اندازم اس نے آباد کرنے کے تو صبح شام قرآن و حدیث کی تعلیم پانچوں نمازوں کی پابندی دی اور یہاں آکے دنیا کی بات ہے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر اور چوتھی بات نرمی اخلاق اور احترام جب تک آپ نہیں برتے گے مسجد آباد نہیں یہ ڈیرہ نہیں ہے یہ کسی کا ڈیرہ نہیں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَاللَّهِ اَحَادًا مسجد اللہ کی ہوتی ہے وَالْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيِّنُ ہر متقی کا گھر مسجد لوگوں کی آنے پر خوش ہوا کر اللہ کی سور نے ساری زندگی مسجدوں میں لانے کی محنت کی ہے مسجدوں سے نکالنے کی محنت نہیں کی بلکہ ریاست مدینہ بنی ہے تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا پہلے مسجد بنائی یہاں اگر کوئی بیٹے ہیں کالونیاں کاٹنے والے تو ان کے لئے پیغام ہے جس دن کالونی کے افتتاعت کرے تو سب سے پہلے مسجد بنایا کرے دیکھنا آپ کی کالونی میں برکت کے طریقے آتی ہے اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمُ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّو وَعَنْ تُنَوْمُّ وَتُطَيَّد اللہ کی ظُلِ حُکم دیا کہ گلی محلوں میں بستیوں میں مسرے بنائیں لیکن پاک ساکھ بھی ربکھیں خوشبو کا احتمام کریں میں نے کسی گیادرنگ میں شرکت کرنی اور شادی پر میں خوشبو لگاتا ہوں اچھا لباس بہن اِنَّ اللَّهَ اَحَقُ مَنْ تُزُوِيِّنَا کوئی اللہ کے سامنے زیادہ پیارے بن کے کھڑے ہونا چاہیے آپ اس نیت سے خوشبو خریدیں کہ میں نے جب مسر میں جانا ہے تو خوشبو لگا پی جانا ہے میں نے بیسوا کر کے جانا ہے مجھے کچھ چیز نظر آئی مسر میں بس کی صفائی کرنی ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں مسر کی صفائی وَلَا فَاطُوَا اللہ کی رسول کو پتا چلا فرمایا دُلُّونِ عَلَى قَبْرِ مجھ اس کی قبر بتاؤ سپیشل جا کے قبر پہ اس کا جنازہ پڑھا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے تو میں انتظامیوں سے گزارش کروں گا جس طرح آپ نے گھر کی صفائی کا بندبست کرتے ہیں اس مسرد کو ساتھ ستھا رکھیں جو بھی آئے اس کو سکون مل جائے جو بھی آئے اس کو راحت ملے خوشبو کا احتمال صفائی کا احتمال اور نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گے تو پھر یہ انشاءاللہ مسجد آباد ہو گئی بعض باتیں سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی اس مسجد میں وہ شخص بھی آ جائے جس کو پتا ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے تو وہاں غصے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے کیسے سکھائیں گے تانہ دے کے نہیں احترام سے کیسے سکھائیں گے ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کر دی نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنا شاید ہے یہ بات صرف سکھانی تھی اللہ کی حصول مواز کو جب وہ فوراں اٹھ کے جانے لگے تو آپ نے چھے کام کیے کتنے کام کیے وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا معاز جس کو اللہ کی حصول آباز دے دیں وہ تو خوش قسمت ہو گیا کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وہ سعدائی اللہ کی حصول میں حاضر ہوں میری خوش وقتی ہے دوسرا کام کہا انہی احبوک یا معاز معاز مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جس شخص کو کہہ دیں اللہ کی حصول کے مجھے محبت ہے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے پھر اس کے آنے کا انتظار نہیں کیا تیسرا کام خود کھڑے ہوئے پھر بھی ان کو بلایا نہیں ہے چل کے گئے چوتھا کام پانچوں کام معاز کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چھتا کام یہ تھے معاز میں آپ کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں اللہ کی رسول توفہ دے رہے جی اللہ کیسے کونسے توفہ فرمایا لہا تدعن دبور کل صلات اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک معازی الفاظ کبیبی نماز کبیبی نماز اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ مری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہا ہوں تیرا شکر بھی کرتا رہا ہوں اور تیری میں خوبصورت عبادت کر معاز زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں کہتے ہیں لوگوں گوا رہنا جب سے میں نے سنا ہے میں نے اس دعا اور ذکر کو چھوڑا نہیں ہے آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں پیار سے سکھائیے اخلاق سے سکھائیے احترام سے سکھائیے وہ آپ کا مرید بن جائے گا عمر کی تلوار کے سامنے قیسر و کس را بھی تھر تھر تھرا جا دیتے جب قیسر نے بھیجا کہ دیکھو یہ کون ہے عمر وہ ریک پہ سوئے ہوئے ہیں پتھر کو تقیہ بنایا ہوا ہے وہ کہتا ہے دیکھو عمر کون ہے انہم قد اکیل ہے کہہ بیدی وہ اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے یہ بندہ کون ہے دیکھا تو ریت پہ سویا ہوا ہے اس کی تلوار سے جو نہیں ڈرتے تھے سمامہ بن اسال کا قصہ آپ کے سامنے وہ محمد کریم کے اخلاق سے زبا ہو گئے تھے جب اس کو پکڑ کے لائے ہیں انکیلیجنز کے لوگ تو اللہ کی سئول ہے جب مسجد قسطون کے ساتھ کہا باندھو اسے سمامہ کیسے ہو وہ چودری تھا اور چودری جھوکے کم بولتا ہے اگر احسان کرو کہ چھوکے تو احسان کا بندہ دوں گا اگر قتل کر دیا نا تو بندہ لینے والے بھی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو دھمکی لگا رہا ہوں سید الموصلی تو آپ نے اپنے دشمن کو بھی کیا کہا مسکرہ کے دکھایا کہتے ہیں اس کو دودھ کلاو دودھ فطرت ہے دودھ بھی یہ کہا فطرت کے قریب ہو دوسے دن تیسے دن تیسے دن بھی یہ ہوا تو آپ نے فرمایا اطلقوں ہوں اس کو چھوڑ دو دشمن سوچتا ہے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا یہ کیا ہوا باہر گیا اور غسل کر کے واپس آئے اللہ کے سونے فرما ہے سلامہ اب کیسے آئے ہو کہا آپ موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے اب حکم دیجی کرنا کیا ہے پھر حکم دیا انہوں نے مسلمان ہو گئے کہا آج کے بعد گندم کہے کہ دانا بھی مکہ والے مجھ سے نہیں لے سکیں گے جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی اور تاریخ لکھتی ہے جب قہات آیا منتے کرتے تھے سلامہ کی کچھ دے دے کہتے تھے محمد مصطفیٰ سے کہلوا دے دوں گا وہ نے ایک دانا نہیں دوں گا اخلاق سے آپ لوگوں کو اس مشن پر لگا سکتے ہیں مشن جنت کا ہے ہمارا کوئی الیکشن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک بیک بنایا ہے ہمارا صرف ایک ہی منحجہ وہ یہ ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنے والے بندے ہیں کوئی بندہ کسی کو لے کے جا کے بادشاہ سے ملاقات کرواتا ہے وہ کتنا قیمتی بندہ کہلاتا ہے تو جو مخلوق کو خالق سے ملانے والا ہے امام اور خطیب اس سے بڑا بھی قویزت والا ہے دنیا میں اس لئے نیکی کی راہ بناو واللہ تعالیٰ غریقی رحمت فرمائے حضرت حافظ صاحب کی قصت سنایا کرتے تھے وہ ایک شخص آگیا اس کو نہیں بتا تھا حدیث کا حدیث تو یہ کہتی ہے کہنا احدنا جنزق قدمہو بی قدم صاحبہ ومن کبہو بی من کب صاحبہ تیہر صحابی دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندے کے ساتھ کندہ چپکا لیا کرتا تھا اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سنسر صحیح کی روایت ہے وان ایٹ نائن ٹو اللہ کے سور کا فرمانے من سجد خرجہ بناللہ لہو غیتن کل جنہ ورفع لہو بہا درجہ جو مسجد میں آکے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح نرمی سے ملاتا ہے محبت و علفت و اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں فوراں اس کا بھی جنت میں گھار بنا دیتے ہیں اور ایک منزلہ نہیں ورفع لہو بہا درجہ وان نکر تدلو علی العموم اللہ کتنے فلور پر مستفل ہے بیلڈنگ بنا دیتے ہیں جنت میں اور اس کی صرف اس لئے کو اس نے پاؤں کے ساتھ پاؤں میں آیا یہ ہے مسئلہ کوئی ایک شخص آگیا جس بشارے کو پتا نہیں تھا حق تو یہ ہے نا کہ اس کو نماز کی بات کہو محترم آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اور آپ حدیث سنا دیں وہ آئندہ نماز میں سمجھ جائے مولانا سناول عمر سری رحیم اللہ ان کا ساتھی تھا یہ حکومتی آدمی تھا تو اس کے پانچے میشے تکنوں سے نیچے ہوتے ایک دن سیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں میں آپ سے کچھ بزارش کروں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو آپ نے پائجامہ پہنا ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا پھر کہتے ہیں اگر آپ نیچے سے تھوڑا سا کاٹ کے مجھے دے دینا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بنی جائے گا اس نے دوبارہ سے ٹکنوں سے نیچے شلوار نہیں اور اگر وہ یہ کہتے اوئے منافقہ اوئے کافرہ تو سمجھ جاتا ہوں یہ حکومت ہے یہ بصیرت ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں اللہ کی ریزان ہیں تو پھر طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کا احتیال کرے تو حضرت حافظ صاحب سنانے لگے کہ وہ بندہ ایک آ گیا اس کو بتا نہیں تھا وہ جب پاؤں ساتھ ملانے لگے اس نے پیچھے کر لیا دھوکہ بھی دنیا میں دیا ہوگا ہے صحیح بخاری کی روایت اور لوگوں کو کہا گیا نا نا پاؤں نہیں ساتھ ملانا کہاں لکھا ہے یہ چھوڑو کہاں لکھا میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں چار انگلیوں برشت کا جو نہ وہ فاصلہ ہونا چاہیے کسی حضیث میں نہیں اب اس نے ساتھ پاؤں لگایا اس نے پیچھے کر دیا وہ بھی کوئی لکڑ ارزم تھا اس نے بھی کہا دایا وہ اور پیچھے ہوگی لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں یہ لین گاڑی ادھر چل رہی وہ کرتے کرتے دیوار چھوٹی تھی اس نے چھلانگ لگائی بار گیا پنجابی میں کہتا ہے ہونا کیا یہ کمال ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد سے نکال لیں اللہ کے حساب میں مسجد عباد کرنے کے لئے کوشش کیے مسجدوں سے لوگوں کو متنفر نہیں کریں اللہ کے گھروں کے ساتھ جوڑیں اگر وہ بیٹھ کے سمجھا دیتا اس کی ذمہ داری پھولی ہوگی اور اللہ ہدایت بھی دے دیتے بھول جانا تو بڑی بات نہیں ہے لیکن صحیح رہنمائی کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ایسے نہیں بلاتا بصیرت کے ساتھ یہ صرف میرا راستہ نہیں ہے جو میرے سچے محبت کرنے والے اتباع کرنے والے ہیں میرے محبوب کہہ دو یہ ان کا بھی راستہ ہے وہ جو نظر آرہے ہیں ہمارے محترم قاضی صاحب یہاں تشریف رواہ ہیں تھوڑی سی جگہ دی دیجئے ان کو بھی آگے آنے کی کا موقع دیجئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس دعوت کے کام کو لے کے چلنے کے لیے بڑی مہنتے ہیں تو اللہ حضور جلالشہ دعا ہے کہ ہم سچی اور سچی دعوت دینے والے بنیں جیسے دین ملند ہو ذات کو نہ دیکھئے خاندان کو نہ دیکھئے یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں صرف ایک بات سامنے رکھ رہ کریں میرے قول و عمل سے دین ملند ہو میرے قول و عمل سے میرا رب راضی ہو جائے اللہ کے سب کی سنتیں عام ہو جائیں یہی چند کرمات تھے جہاں نے آپ کی خدمت پر پیش کرنے تھے تو انشاءاللہ آپ تیار ہیں سب اپنے بچوں کو پڑھایا رہے کے لیے بھیجوائے گے وہ انتظامیاں کدھر ہیں آپ کو اچھا کاری رکھیں اچھا خطیب رکھیں اور سب و شام کی تعلیم کا بندبس کریں آپ بھی کریں گے کدھر گئے ہیں باقی بھی محترم آپ ان کے طرف سے وقالت کریں گے یہاں آپ کے صفائی کا خیار رکھا کریں گے اگر پانچ نمازِ با جماعت پڑھنے کی عادت بن گئی ہے لوگ انزام میں اتقاف بیٹھے خطبہ جمعہ کے اندر لوگ آئیں مقصد قرآ ہوگی یہی مقصد ہوتا ہے نمازوں میں یہاں آئے تو بات نہ کریں ایہاں تو محیشات الاسواق مسجدوں کو منڈی بزار نہ بنائیں یہ شور جو ہے یہ منڈی اور بزاروں میں ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے ابھی ایک میرا پیارا سا بھائی اللہ اس اسلامت رکھے بتانی بیٹھے بیٹھے اس کو کیا ہوا غصہ آیا تو اس نے نعرہ لگا دیا اس میرے پیارے بھائی کو بتاؤ اللہ کے سور نے تیرہ سال مکہ میں گزارے ہیں دس سال مدینے میں کسی درس میں کسی صحابی نے ایک نعرہ نہیں لگایا اب یہ سمجھنے کے تیاری نہیں ہے سچا جی لوگوں کو دیں یہ پنی والے لوگ تیار نہ کریں قصہ سنایا راغ لگا کے مسئلہ کوئی بتایا نہیں ہے وہ بھی آگے سے نعرے لگا لگا کے اپنا گلہ بٹھا دیتے ہیں وہ اسے تھابی صاحب فرماتے تھے جلسہ بہت بڑا تھا بعد میں پوچھے سناو جلسہ کیسا ہوتا کہاں دی چاسہ آگئی کہتے ہیں مولانا نے مسئلہ کیا بیران کیا کہتے ہیں مسئلہ تسی چھٹو چاہول بڑے سوادیس ہیں یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں انتظامیہ سے کہوں گے ان کے خدمت کیا کریں ان کو کھلایا کریں عجر ملے گا اللہ کی رضاق کیلئے کھانا کھلائے گے تو عج جتنا سواب ملتا ہے تو یہ نعرے بازی اس طرح کی جیز سے اپنے آپ کے گریز کیا کر جب قہود میں دشمنوں نے نعرہ لگایا تھا نا تو اس وقت اللہ قصہ نے حرمت ہے جواب دو ایڈیس تو اس وقت صحابہ نے کھا تھا اللہ اعلیٰ و اجل تو تیروں نے کافروں نے کہا تھا کہ لَلَنْ عُزَّ وَلَعُزَّ لَكُمْ تو اللہ کیسے نے ہمیں جواب دو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارا مولا اللہ ہے تو کیا آپ مسلم میں بیٹھے کافروں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ بزار سمجھئے غور سے بات سنیں تھوڑی بات سن لیں لمبی تقریب نہ سنیں سمجھیں عمل کریں یہ سلم کا طریقہ صحابی کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ تھا ہم دس آیتیں پڑھتے جب تک ان کے معانی کو یاد نہ کر لیتے سمجھ نہ لیتے عمل نہ کر لیتے گیارویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے آج ہماری ساٹھ ساٹھ سال زندگی ہو جاتی ہے ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتی ہے تو یہاں اس بات کا احتمام کریں پریکٹیکل نماز سکھائیں وضو سکھائیں تیمم سکھائیں استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعائیں یاد کروائیں صبح و شام کے اذکار یاد ہونے چاہیں اور پھر کسی بھی بیماری کے بارے میں جو اللہ نے رہنمائی کیا وہ دعائیں اور اذکار یاد ہونے چاہیں آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہو گھر میں حقیم گھر میں شفاہ خانہ گھر میں ہسپتال وَالنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ الرَّحْمَةِ قرآن ہر چیز کی شفاہ ہے امام ابن القیم کہتے ہیں میں ایک سفر پہ کیا بڑا ہی بیمار ہوا میں نے کہا دوائی میں نے بھی نہیں کھانی میں فاتحہ پڑھ کے دم کرتا اللہ شفاہ دے لی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دیانت داری سے بتائیے کسی کو بچھو کاٹ جائے کتنے مہنگے مہنگے انجیکشن لگتے ہیں سیاہ بھا نے فاتحہ پڑھی ہے بچھو کا درد یوں درد دور ہوا ہے کہ اَنَّمَا نُوشِتَ مِنَهِ قَال گِرہ باندھی تھی کھل گئے دوسری روایت آپ نے پڑھی پڑھائی سنی ہوگی کڑھیاں لگا کے سنگل مار کے لے کے آئے ہیں دیوانِ انسان کو سیاہ بھا نے تین دن سب و شام صرفاتے پڑھ کے دم کیا ہے اس کی دیوانگی ختم ہوگیا ہمارا یقین ہی ختم ہوگیا تو ہمیں اللہ عزوجلال کی کلام پر یقین کرنا چاہئے اللہ ہمیں یقین کی توفیق دے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ عزوجلال اپنے محبوب بنائے ان کو ان کی اولادوں کو نیک بنائے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے بھی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے اور جس طرح اللہ تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما یہ جو آپ نے پھول پھینک کیا اگر کسی غریب کو دے دیتے تو کتنا اچھا تھا یہ خیال کیا تو ان باتوں کا سلاب زدگان کتنے پریشان ہیں کسی کے ایک گھر کا کھانا بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے جو ایمین اے ایم پی اے ہیں دینداروں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ آؤ بغت کی جائے دینداروں اور عام لوگوں کو فرق تو ہونا چاہی رہے ہیں اب اللہ کی رضاق کے لئے کام کیا اگر اس میں زیادہ برکت ہے اللہ کے سور جب مکہ میں آئے اتنا فتح ہوگی تھی تو کیا ہوا تھا صحابی کہتے کہ آپ نے سر اس طرح جھکایا ہوا تھا یوں لگتا تھا وہ اوٹ کی جو کوہانہ اس کے ساتھ آپ کی تھوڑی لگی ہوئی تھی اکڑ کے داخل نہیں ہوئے یہ مزاج ہے اللہ کی رسول نے زکایا اللہ مجھے اور آپ کو سرات مستقیم دے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو سرات مستقیم دے